السلام علیکم دوستو سٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید عوام الناس میں اپنے پسندیدہ اور مقبول ترین شخصیات سے محبت، تعلق، بابستگی اور ان شخصیات سے پسندیدگی کا اظہار مختلف معاشروں میں مختلف انداز میں ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے اس کی ایک مثال کیوبا کے مشہور کمونسٹ لیڈر چی گویرا کی ہے جن کی مخصوص ٹوپی، بالوں کا انداز اور داڑی کو آج بھی پسند کیا جاتا ہے اور اپنایا جاتا ہے پاکستان میں قائد عظم محمد علی جنا سے منصوب جناہ کیپ پہننے کا رواج آج بھی موجود ہے پاکستان میں اپنے محبوب لیڈر یا رہنماس سے محبت کرنے کا اظہار کرنا ایک عام بات ہے اور کئی لوگ تو اس محبت میں اپنا اوڑنا بچھونا بھی اپنے لیڈر جیسا ہی کر لیتے ہیں موجودہ دور میں وزیراعظم عمران خان ایک ٹرینڈ سیٹر ہیں عمران خان ہمیشہ سے لوگوں کو ایک بے حد خاص انداز سے اپیل کرتے آئے ہیں وہ تب بھی لوگوں کے ہیرو تھے جب وہ پرکٹ کے میدانوں کے بیتاج بادشاہ تھے اور پھر سیاست میں آنے کے بعد بھی ان کا کرزمہ لوگوں پر تاری رہا عمران خان سے متعلق سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے مدہوں میں ہر عمر کے لوگ موجود ہیں بچے، نوجوان، جوان اور بڑے آپ کو ہر عمر کے مرد اور خواتین عمران خان کی صفوں میں کھلاڑیوں کے طور پر ملیں گے عمران خان ایک مقبول پرکشش اور گلیمرس شخصیت کے مالک ہیں لیکن اب وہ بے تہاشا لوگوں کے آئیڈیل بھی ہیں بے پناہ عزت و شہرت ہونے کے باوجود عمران خان کی طبیعت میں ایک سادگی کا انصر پایا جاتا ہے اس سادگی کا سب سے بڑا اکاس عمران خان کا لباس ہے عمران خان ایک سادہ شلوار کمیز کا جوڑا پہنتے ہیں جس کے اوپر عموماً انہوں نے کوٹ یا واسکٹ پہنی ہوتی ہے پیروں میں عموماً عمران خان نے مشہور بشاوری کپتان چپل پہنی ہوتی ہے اس کپتان چپل کے تو لوگ دیوانے ہیں عمران خان کا اس چپل کو پہننا تھا کہ اب ہر کوئی کپتان چپل خریدنے اور پہننے میں لگا ہوا ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی کپتان چپل کی کہانی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھرائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں کپتان چپل بنیادی طور پر تو ایک کھیڑی ہے لیکن اب چونکہ اس کا نام کپتان چپل مشہور ہو چکا ہے اس لیے ہر کوئی اس کھیڑی کو کپتان چپل ہی کہتا ہے کپتان چپل پشاور کے رہائشی حاجی نور الدین شنواری کی تخلیق ہے حاجی نور الدین شنواری کو اب دنیا چاچا نور الدین یا چاچا نور کے نام سے بکارتی ہے چاچا نور الدین کی پشاور کی مشہور جگہ نمکمنڈی چوک میں جوتوں کی ایک دکان ہے جس کا پرانا نام افغان چپل سٹور تھا کپتان چپل کو بے پناہ شورت ملنے کے بعد چاچا نور الدین نے اپنی اس دکان کا نام تبدیل کر کے کپتان چپل سٹور رکھ لیا ہے بکول چاچا نور الدین انہوں نے امران خان کو سب سے پہلی کپتان چپل کا توفہ دوہزار چودہ میں دیا تھا یہ دھرنے کے دنوں کی بات ہے جب چاچا نور الدین نے خود جا کر کنٹینر کے اندر امران خان کو کپتان چپل کا توفہ پیش کیا اس ملاقات کی تصویریں چاچا نور الدین کی دکان میں فریم کر کے رکھی گئی ہیں بکول چاچا نور الدین انہیں امران خان سے ایک خاص محبت ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے آج دن تک کبھی امران خان سے کپتان چپل کے بدلے پیسے نہیں لیے دوسری مرتبہ چاچا نور الدین نے دوبارہ امران خان کو کپتان چپل کا توفہ تب دیا جب امران خان نے رہام خان سے شادی کی انہی زمانوں میں کپتان چپل مشہور ہوئی اور پھر اتنی مشہور ہوئی کہ اب اس چپل کو پہننا پاکستان میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے امران خان کے بعد چاچا نور الدین کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ایک لائن لگ گئی جب امران خان وزیراعظم بنے تب چاچا نور الدین نے انہیں کپتان چپل کے پانچ جوڑے توفے میں دیئے کپتان چپل کا تمام مٹیریل مختلف ممالک سے منگایا جاتا ہے کپتان چپل میں استعمال ہونے والا لیڈر انتہائی مضبوط اور نفیس ہے اور یہ اٹلی سے خاص طور پر منگوایا جاتا ہے اب عموماً ایسے جوتے سنگل سول ہوتے ہیں لیکن کپتان چپل ڈبل سول ہوتی ہے اسی وجہ سے ان جوتوں کا سول باقی جوتوں کی نسبت کافی موٹا ہوتا ہے یہ سول جپان سے منگوایا جاتا ہے کپتان چپل کی شیٹ سول جرمنی سے منگوایا جاتی ہے چاچن نور الدین کا کہنا ہے کہ وہ کپتان چپل میں انتہائی آلہ قسم کا مٹیریل استعمال کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جوتے دیگر جوتوں کی نسبت مہنگے ہیں کپتان چپل کے ایک جوڑے کی عوست قیمت تقریباً دس ہزار پاکستانی روپے ہے کچھ کپتان چپل کے جوڑے اس سے بھی زیادہ مہنگے ہیں کیونکہ ان جوڑوں کا ڈیزائن اور میکنگ مٹیریل مختلف ہوتا ہے کپتان چپل کے ایک جوڑے کی تیاری میں تقریباً ایک ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے کپتان چپل کا لیدر عام طور پر گائے یا بھینس کی کھالکہ بنتا ہے لیکن چاچا نور الدین کچھ خاص جوتوں کے لیے بکرے، ہرن اور سام کی کھالکہ بھی استعمال کرتے ہیں عمران کھان کو جو جوتے توفے میں دیئے گئے ہیں ان میں ہرن اور سام کی کھالکہ استعمال بھی کیا گیا ہے اب چونکہ یہ جوتے خاص کھالوں کے بنے ہوئے ہیں تو ان جوتوں کی قیمت بھی دیگر جوتوں کی نسبت کافی زیادہ ہے بقول چاچا نور الدین عمران کھان نے جب کپتان چپل کو پیننا شروع کیا تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمن، آصف علی زرداری اور کئی دیگر سیاستدانوں نے بھی اس چپل کا آرڈر کر دیا اس کے علاوہ پشاور ظلمی کی پوری ٹیم کو کپتان چپل کا ایک ایک جوڑا توفہ دیا جا چکا ہے پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سیمی کپتان چپل کے بہت بڑے فین ہیں انہوں نے کپتان چپل کو پیننے کے بعد چاچا نور الدین کے کام کو بے حد سراحہ بھی تھا شاہد آفریدی، جاوید آفریدی اور کھیلوں کی دنیا سے جڑے کئی بڑے بڑے نام بھی کپتان چپل بڑے زوک و شوک سے پہنتے ہیں شو بیز یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ بھی کپتان چپل کے دیوانے ہیں بقول چاچا نور الدین اب انہوں نے اپنا ایک آن لائن سٹور بھی لانچ کیا ہوا ہے جہاں پر لوگ آن لائن کپتان چپل آرڈر کر سکتے ہیں عید کے دنوں میں کپتان چپل کی ڈیمانڈ میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے بقول چاچا نور الدین عید کے دنوں میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ آرڈر لینا ہی بند کر دیتے ہیں کئی لوگ تو عید سے دو تین مہینے پہلے ہی اپنا آرڈر پلیس کر دیتے ہیں شادی بیا کے دنوں میں کپتان چپل کا استعمال اپنے اروج پر ہوتا ہے اب تو لوگ اپنے بچوں کے لیے بھی کپتان چپل خصوصی آرڈر پر بنواتے ہیں کپتان چپل کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ جب بھی کوئی مشہور شخصیت کپتان چپل پہنتی ہے تو یہ بات ایک خبر کے طور پر میڈیا چینلز کی زینت بھی بنتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ تب بھی ہوا جب سعودی شہزاد محمد بن سلمان نے پاکستان کا حالیہ دورہ کیا چاچا نور الدین نے سعودی شہزاد محمد بن سلمان کے لیے بھی ایک خاص کپتان چپل کا جوڑا بنایا تھا اب یہ جوڑا محمد بن سلمان تک پہنچا یا نہیں اس بارے میں متضاد خبریں ہیں کچھ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کپتان چپل کا یہ خاص جوڑا چاچا نور الدین نے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کو دیا جنہوں نے یہ توفہ سعودی شہزاد محمد بن سلمان تک پہنچا دیا تھا کچھ ذرائع اس بات کی تردید کرتے ہیں اور ان کے مطابق سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ توفہ محمد بن سلمان کو نہیں دیا گیا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کپتان چپل پاکستان اور بیرون ملک کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے لوگ یہ چپل خرید کر اپنے عزیزوں اقارب کو بیرون ملک ارسال بھی کرتے ہیں چاچا نور الدین کے پاس کپتان چپل سے متعلق ایک ریکارڈ بھی موجود ہے اور وہ ہے ایشیا کی سب سے بڑی کپتان چپل کی تیاری یہ جوڑا صرف اس لیے تیار کیا گیا تھا کہ اس جوٹوں کے جوڑے کو ایک برینڈ کے طور پر دنیا میں مشہور کیا جائے دوستو یہ ہے کہانی عمران خان کی مشہور زمانہ کپتان چپل کی آپ دوستوں میں سے کس کس کے پاس یہ کپتان چپل موجود ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ساتھ میں قیمت بھی ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ